موسیقی سات سات مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے اور یہاں اللہ کی ذات پر یقین رکھیں کہ انشاءاللہ مجھے آرام بلے گا تیسری چیز اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آیت القرصی پڑھا کریں سات مرتبہ آیت القرصی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا گیا اور پھر ایک دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی دعا یہ ہے اس دعا کو پڑھ لے اور اس دعا کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے انشاءاللہ کیسی بھی نظر ہو انشاءاللہ وہ نظر اتر جائے اب ہمیں پتہ کیسے جلے گا کہ ہمیں واقعیتا نظر ہے تو اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے اور اس پر عمل بھی کر لیجئے ادھر ادھر نہ جائے ادھر ادھر نہ بھٹکے آپ یہ خود کر سکتے اور بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس میں زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو آپ نے کیا کرنا ہے قرآن کریم کے اندر انتیسوے سپارے میں سور ملک ہے سور ملک کے بعد ایک اور سورت ہے سور قلم انتیسوے سپارے میں سور ملک کے بعد دوسری سورت شروع ہوتی ہے سور قلم سور قلم کے آخر میں ایک آیت ہے وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِئُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّكَرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا زِبْتُ الْعَالَمِينَ یہ آیت آپ نے اچھے سے یاد رکھنی ہے اور اس آیت کو اچھے سے پڑھنا ہے کسی سے پہلے اچھے سے سیکھ لے تو زیادہ بہتر ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک تو یہ آیت آپ نے یاد رکھنی ہے دوسری چیز آپ نے قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ الْفَلَقُ وَرْقُلْ عَوْزُ بِرَبِّ النَّاسِ پوری پوری صورتیں یاد رکھنی ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو ساتھ لال مرچ لینی ہے صاف ہونی چاہیے پیچھے ڈنڈی بھی باقاعدہ ہونی چاہیے صاف ساتھ لال مرچ آپ کو لینی ہے ہر مرچ کے اوپر آپ نے سور قلم کی یہ جو میں نے ابھی آخری آیت پڑھی ہے وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِعُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّكَرَ وَيَقُلُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَالَمِينَ آپ نے یہ پوری کی پوری آیت اس مرچ کے اوپر پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے قُلْ عَعُوْضُ بِرَبِّ الْفَلَقُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ وَمِنْ شَرِّ خَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَرِّ النَّفْحَاسَاتِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد یہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے قُلْ عَعُوْضُ بِرَبِّ الْنَّاسِ بَلِقِ الْنَّاسِ اِلَاہِ الْنَّاسِ مِنْ شَرِّ الْغَسْبَاسِ الْنَّاسِ پھر یہ پڑھنے بہلے وہ آیت پڑھنی ہے اس کے بعد سورہ فلق پڑھنی ہے پھر اس کے بعد سورہ ناس پڑھنی ہے ان تینوں کو پڑھنے کے بعد اور آگے پیشے تین تین بار ضرور شریع بھی پڑھنے ان تینوں کو پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرش کے اوپر فوق مار دینی ہے پھر اسی طریعے سے اس مرش کے اوپر جب آپ نے فوق ماری اس کو سائیڈ میں رکھنے پھر پورا عامل اسی طریقے سے دوسری مرچ پر کرنا ہے پھر تیسری پر کرنا ہے چوتھی پر کرنا ہے پانچوی پر کرنا ہے چھٹی پر کرنا ہے ساتوی پر کرنا ہے دیکھو آپ نہ ادھر ادھر جانے سے بھی بچ جائیں گے اور بیکار میں لوگوں کو پیسے دینے سے بھی بچ جائیں گے اور آپ کو اس کے ذریعے سے یہ بھی پتا چل جائے گا کہ مجھ پر نظر ہے یا نہیں ہے کیا کرنا ہے ہر مرچ کے اوپر الگ الگ سے ان ساری چیزوں کو پڑھ کر جب ان ساتو پر پڑھ کر آپ پارے ہو جائے تو ان ساتو مرچوں کو آپ کو آگ کے اوپر بکنا ہے جب آپ آگ کے اوپر رکھیں گے تو دیکھو مرچوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے جب ہم اسے آگ میں رکھتے ہیں تو اس کے اندر سے بڑی تیز بدبو نکلتی ہے وہاں رکنا کھڑے ہونا محال ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے لیکن جس شخص کو نظر ہوگی تو اس میں سے بدبو نہیں نکلے گی جب آدمی اس مرچوں کے اوپر پڑھ کر آگ میں رکھے گا تو اگر واقعیتاً نظر ہے اور ہاں ان مرچوں کو پڑھنے کے بعد جس آدمی پر نظر ہے اس کے اوپر سات مرتبہ ایسے گھما دینا ہے اس کے اوپر سات مرتبہ ایسے اچھے سے گھما کے گھمانے کے بعد ہی آگ کے اوپر رکھنا ہے اگر اس کے اندر سے بو آ رہی ہے بدبو آ رہی ہے تو سمجھ لیجئے اس شخص کے اوپر نظر نہیں ہے یہ کوئی بیماری ہے کوئی تخلیف ہے پھر آپ کو ڈاکٹر کی طرف جانا چاہیے آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہیے اور اگر اس میں سے ذرا سی بھی بدبو نہیں آ رہی ہے مرچے جل لیجئے لیکن اس کے اندر سے کوئی اسمیل نہیں آ رہی کوئی بھو نہیں آ رہی تو پھر آپ یہ سمجھئے کہ واقعیتاً آپ کے اوپر نظر ہے پھر آپ نے یہ کام کرنا ہے اور انشاءاللہ جب آپ یہ کام کر لیں گے اللہ کی ذات پر یقین لکھیں کہ انشاءاللہ آپ کی نظر کیسی بھی ہو کتنی ہی خطرنا کیوں نہ ہو آپ اس نظر سے جلد ہی نجات پارے گے تو میں نے ساری چیزیں بتا دی آپ حضرات کے سامنے تاکہ آپ ادھر ادھر جانے سے بچ جائے پہلی چیز میں نے یہ بتائی تھی کہ نظر ایک حقیقت ہے دوسری چیز میں نے یہ بتائی تھی کہ اس میں غلو سے کام نہیں لینا چاہیے کیا چھوٹی بڑی بیماری کو نظر سے جوڑ دے ایسا نہیں ہے اس لی چیز میں نے یہ بتائی تھی کہ چند آمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے دعا پڑھنی چاہیے سور پاتحہ پڑھنی چاہیے آیت کرسی پڑھنی چاہیے یا پھر معاوزتین پڑھنا چاہیے پھر اگر جو آخر میں میں نے وظیفہ بتایا یہ علماء کا مزرگوں کا مجرب وظیفہ ہے آزمایا ہوا وظیفہ ہے کس عمل کو آپ کر لیجئے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ ہر طرح کی نظرِ بد سے بہت جلد شفایاب ہو جائیں اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی نظرِ بد سے ہر طرح کے کتنے سے ہر طرح کی شرارت سے اور ہر طرح کی پوری نظر سے ہماری بھی اور پوری امتِ مسلمہ کی حفاظت فرمائے آخر میں یہ درخواست ہے کہ جو حضرات عام طور سے اس چیز کو لے کر بہت زیادہ وہمی بنے ہوئے ہیں ان تک یہ چیز ضرور پہنچائے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ لوگ لٹنے پٹنے سے بچ جائے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا مزرگوں سے جو چیز ثابت ہے اس کو اپنے گھر میں رہ کر ہی کریں تاکہ جب آپ کسی تک یہ بات پہنچائیں گے انشاءاللہ آپ کو دعا ملے گی اور آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ شہر سبسکراب مولانا فرمان نسیم لے دعاوں پہنچائے